السلام علیکم ناظرین میں ایک سو نو میں موجود ہوں جہاں دیگر سیاسی جماعتوں کے جو امیتوار ہیں وہ نکلے ہوئے انتخابی مہم میں دکٹر عبدالجبار خان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پہلی بار ایک سو نو اور اگر بات کریں یہاں پر پجاب کی صوبائی سمبلی کی حلقوں کی تو پچ صوبائی سمبلی کے حلقوں سے جماعت اسلامی کے امیتوار کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے والے دکٹر عبدالجبار خان موجود ہیں کیا منشور لے کے نکلیں ان سے بات کرتے ہیں صاحب آپ نکلے ہیں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اس سے پہلے تدار تیرہ کے انتخابات میں اپنے حصہ لیا تھا جواعت اسلامی پہلی بار پورے پاکستان کی طرح جنگ میں بھی قومی اور صوبائی سمبلی کے حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے انتخابی مہم بھی آپ کی تیزی سے جا رہی ہے اب چاندی گھنٹے باقی ہیں انتخابی مہم کیا وقت تتم انہیں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام کو جی میں حلقہ کی عوام کو اور پاکستان بھر کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صاحب کا تمام گورنمنٹ جتنی گزری ہے جتنی پارٹیوں نے حکومتیں کی ہیں تین تین چار چار دفعہ کی ہیں آپ ان سب کی کارکردگی کو جانتے ہیں حکومت کو اس پاکستانی عوام کو سوائے پریشانیوں کے کرپچن کی کہانیوں کے لوٹ مار کے علاوہ کچھ نہیں ملا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آخری حل ہے آخری آپشن ہے اس قوم کے پاس جماعت اسلامی کو سپورٹ کیجئے جماعت اسلامی کے نشان ترازو کو ووٹ دیجئے ملک بھر میں اور اس حلقے میں الحمدللہ ہم کمپین چلا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ قوم جاگ رہے جاگ چکی ہے قوم بھی جانتی ہے کہ انہیں ان کا ابھی اس ملک کے مسائل کا حل اس قوم کے مستقبل صرف جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی کا لیڈر سراج الحق ہے اس کے علاوہ یہ لوٹ مار والی پارٹیاں یہ اب ملک کو مزید لوٹ مار تو کریں گی جو کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے نہ ہی پاکستان اس کا متعمل ہو سکتا ہے اس لیے ترازو کو ووٹ دیجئے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیجئے تاکہ اس ملک کا وزیراعظم سراج الحق بن سکے آجی ڈاکٹر عبدالجپار خان جو ہیں وہ بڑے پر امید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بار جو ہے وہ عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دے گی اور ملک بھر میں جماعت اسلامی کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں صوبائی سملی کے حلقوں سے بھی امیدوار جو ہیں وہ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پہ اگر جنگ کی بات کریں تو جنگ کا جو الیکشن ہے وہ پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ جنگ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہمارے ساتھ یہاں پر مہر فرید مگیانہ موجود ہے جو کہ پی پی ایک سو ستائیس شہر کا یہ جھنگ کا بڑا اہم حلقہ ہے صوبائی سملی کا جہاں سے یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت انتخابی مہم جو ہے مہنے زور و شور سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جاری ہے اور پارٹی پرچم جو ہے وہ بچوں نے بڑوں نے اٹھا رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے مہر صاحب موجود ہے مہر صاحب کیسے خریر سے مہر صاحب پڑے مصروف ہیں چند ہی گھنٹے باقی ہیں الیکشن کمپین ستم ہونے میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار آپ کی توقعات ہیں کہ عوام آپ کو ووٹ دے گی اور اگر آپ کو عوام جو ہے وہ آپ پر امیت کرتی ہے آپ پر ووٹ دیتی ہے اپنا اعتماد کرتی ہے تو کیا آپ عوام کے مسئل حل کرنے میں کردار ادا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ میڈیا کے دوستوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور پبلک تا پنچانے کا دریہ بھی بنتے ہیں پیارے بھائی بات یہ ہے کہ میرے جھنگ کو ان لوگوں نے کیا دیا ہے یہاں بڑی پارٹیوں کی باہر بات کریں میں تو اپنے شہر کی بات کرتا ہوں میرے جھنگ کو انہوں نے سوائے اُبلتے ہوئے گھٹر سوائے ہمارے پاس جو ہے محرومیوں کے بچا کیا ہے میری ریلوے لائنے لوکل ٹرینے بند ہو گئی ریلوے لائنے میری سنسان ہو گئی میرے پاس موٹروے نہیں ہے میرا بندہ اگر جھنگ کا شہری ملتان جانا چاہے سرگودہ جانا چاہے فیصلہ بات جانا چاہے اس کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے میرے جھنگ کی منڈیاں برباد ہو گئی کوئی روڈ منڈی کی طرف نہیں آتا میرے جھنگ کا کسان تباہ برباد ہو گیا میرا سب سے گنہ پیدا کرنے بڑا ظلہ ہے لیکن میری شگر ملے میرے کسانوں کو پیمٹ بار وقت نہیں دیتی ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا میرے جو ہے کسان کو خاد نہیں ملتی میرے جھنگ کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال اتنی ابتر ہے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے روز ہم اپنی سڑکوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے چوروں کے مقابلہ خود لوگ کرتے اپنے بچے اس میں شہید کروا رہے ہیں یہ حالات ہیں ان حالات کے اندر جنگ کے لوگ تو یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر عام بندہ اگر ہمارا ایم پی اے بنے گا تو ہمارے ساس میں ساس آئے گا اس لیے آٹھ فروری کو آپ دیکھیں گے لوگ خود نکلیں گے ہمارے پاس ٹرک کے ٹرک بینڈروں کے نہیں ہیں کہ ہم جا کے لوگوں کو برگلائیں کہ یہ جناب ہم ہی جیت رہے ہیں ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں ہم تو الیکشن کمیشن کے ذابطے کے مطابق اترہ ہی خرچ کریں گے جتنا ہمیں اجازت ہے اور ہماری کمائی بھی حلال کی ہوتی ہے ہمارے ساتھ کوئی ٹیک ادار نہیں ہے لیکن ہمیں یہ خوشی ہے کہ گلی اور محلے کا عام شہری میرے ساتھ ہے مزدور میرے ساتھ ہے ریڑی والا میرے ساتھ ہے چھبڑی والا میرے ساتھ ہے اور وہ جی سمجھتا ہے کہ اگر پرید مگھیانہ جیتا ہے تو میں جیت رہا ہوں وہ عام جنگوی یہی سمجھتا ہے کہ ان کو ہم نے بار بار اسمایا ہے یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہے یہ اپنے نعرے بدلے چیرے بدلے لیکن یہ نظام تو وہی بسیتا ہے نا انہوں نے نون لیگ کے کھانے سراج الحق کی ہی امید ہے دیانت اور امانت کا علم بردار سپریم کو تک کا برائی دارہ اسے ڈکلیئر کر چکا ہے کہ وہ قابل بھی ہے دیانت دار بھی ہے ڈیلیور بھی کرتا ہے الحمدللہ ہمارے پاس تجربہ کا ٹیم ہے تو انشاءاللہ آٹھ فروری کو ترازو جیتے گا پر ان سب کا صفایہ ہوگا آجی ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اب چند ہی گھنٹے باقی ہیں مقابلہ سخت وقت کم مقابلہ بہت سخت ہے لیکن اب وقت بہت کم بچا ہے انتخابی مہم اب جو ہے وہ اس کا وقت بہت کم رہ گیا ہے ہر جماعت کی کوشش ہے وہ اپنا منصورت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور اپنے فورٹ کو حاصل کرنے کے لیے انتخابی مہم کو تیز کرے جماعت اسلامی کی رہنب سے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ جو انتخابی مہم ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری تھی ہم نے بات کی ہم ایسا جو ہے وہ اینے ایک سو نو کے جماعت اسلامی کے ڈاکٹر ابطوgram چبہر خان تھے ان سے بات کی پھر پی پی ایک سو ستائیس کے امید وار ہیں ان سے بات کی پانچ سبائی سملی کے ہلکوں سے جماعت اسلامی کے امید وار الیکشن میں مہدان میں ہے جبکہ ایک قومی سملی کے ہلکے سے اینے ایک سو نو سے آپٹ ابطوрал چبہر خان ہے جو کہ جماعت اسلامی کے نام صدقت امید وار ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنا منشور جو ہے وہ گھر دور ٹو دور کمپین کر رہے ہیں جا کر بتا رہے ہیں انتخابی مہم بھی تو ہے ان کی جانب سے جا رہی ہے